بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو فاسٹ ویڈیو بنائی تھی وہ سائیکلو پین کنکریٹ کے بارے میں بنائی تھی جس کو پلم کنکریٹ کے نام سے بھی پچانا جاتا ہے اس میں میں نے اس کی سپسکیشن کا ذکر کیا تھا لیکن آج کی جو ویڈیو ہے یہ سائٹ پہ پریکٹیکل جو اس کا ہوتا ہے اس کے بارے میں بنائی ہے تاکہ اس سے آپ کو مزید معلومات ملے کہ سائٹ پہ کیسے کام کیا جاتا ہے پلم کنکریٹ میں جو کنکریٹ استعمال کی جاتی ہے وہ کلاس بھی ہے جس کی سٹرنس جو ہے پچی سو پی ایس آئی ایڈ ٹوانٹی ایٹ ڈیز پر ہے اس میں سٹون کا اور کنکریٹ کا جو ریشو ہے فورٹی پرسنٹ سٹون ہے اور سکسٹی پرسنٹ کنکریٹ ہے اور پتھر کا جو سائز اس میں استعمال ہوتا ہے وہ رنڈڈ سٹون ہے چار سے آٹھ ایچ اور ایک سٹون کا دوسرے سٹون کے ساتھ جو سپیس ہے وہ دو ایچ سے لے کے تین ایچ تک ہونا چاہیے آپ کا خیار رکھنا چاہیے کہ سٹون واش لازمی ہو اور پہلے کنکریٹ ڈالی جائے پھر کنکریٹ کے اوپر سٹون پھینکے جائیں اور پھر اس کے اوپر مزید کنکریٹ کی جائے طریقہ یہ ہے یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح طریقہ جو ہے پلم کنکریٹ کا کرنے کا وہ یہ ہی ہے یہ دیکھیں پہلے پتھر کنکریٹ کی ہے پھر اس نے سٹون ڈالی ہے سپیس پہ سپیس اب اس کے اوپر وہ ہے مزید کنکریٹ ڈال رہے لڑکا یہ شٹرنگ کے ساتھ بھی کوئی سٹون ٹچ نہیں ہونا چاہیے وہاں سے بھی دو ایچ سے تین ایچ کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ابھی سٹون کے اوپر مزید کنکریٹ ڈالی جا رہی ہے صحیح طریقہ یہی ہے بعض جگہ پہ لوگ سٹون کی ایک لیر بنا لیتے ہیں پھر اس کے اوپر کنکریٹ ڈال دی جاتی ہے پھر سٹون کی لیر پھر کنکریٹ ڈال دی جاتی ہے تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس سے آپ کو وہ سٹرنگ نہیں ملے گی جس مقصد کے لیے آپ وہ وال بنا رہے ہیں وہ غلط طریقہ ہے اس طرح کنکریٹ اور پلم کنکریٹ اس طرح نہیں کرنی چاہیے آپ کی جو ریٹیننگ وال ہے وہ کمزور ہوگی تحی طریقہ جو اس ویڈیو میں میں دکھا رہا ہوں یہ یہ آپ اس طرح کنکریٹ کریں گے پلم کنکریٹ تو انشاءاللہ اس کی بہت بڑی سٹرنٹ ہوگی سٹون بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رونڈڈ سٹون استعمال ہو رہے ہیں اس میں جو کنکریٹ ڈالی جا رہی ہے یہ کنکریٹ بیچنگ پلانٹ سے تیار ہو کے ٹی ایم کے ذریعے سائٹ پہ بیجی جاتی ہے وہاں پہ مکمل کنٹرول پانی سیمٹ ایگریگیٹ سینڈ وغیرہ سب کنٹرول کر کے اس کنکریٹ کو تیار کیا جاتا ہے پھر سائٹ پہ بیج دی جاتی ہے تو یہ ابھی دیکھیں جی پتھروں کے اوپر کنکریٹ ڈال دی گئی ہے اور لیبر جو ہے وہ اس کو پھلا رہا ہے اور سٹون کے اوپر سائٹوں سے بھی کور ہے اسی طرح پھر اس کے اوپر یہ سٹون دوبارہ سٹون ڈالے گا پھر اس کے اوپر کنکریٹ ڈالے گا اس سے بہت اچھی آپ کی دیوار بنے گی اس کو ربل یا سائیکلوپن کنکریٹ یا پلم کنکریٹ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے کنکریٹ کرنے کے دوران ٹمپریچر کا بھی خیار رکھنا چاہیے کہ کنکریٹ کا جو ٹمپریچر ہے وہ تھرٹی ٹو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اسلام علیکم